بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وآلہ وسلم میں اس وقت میں ٹورنٹو کی جامعہ مسجد جامعہ اسلامی جنہ میں موجود ہوں جس کے بانی حضرت مولانا آصف قاسمی صاحب پہلے کے بعد حضرت کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ رکھر پر ہوتے ہیں اور میرے لئے بڑی عزاز اور سعادت کی بات ہے کہ ہمیشہ میرا بہت اقرام کرتے ہیں اور نیاز مندی کا مدارہ کرتے ہیں حضرت کی بہت ساری خدمات ہیں اور مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی کہ صحیح بخالی پر ماشاءاللہ تازہ ایک شرح آئی ہے اور بصیرت بخالی اس کا نام ہے دو جلدوں پر ہے پہلی جلد آ چکی ہے اور حضرت کی جو تفسیر ہے مالکت العراہ اور بہت زمدست قرآن کریم کی حضرت سے میں پوچھوں اور اسے زرین کو اس کا نام کیا ہے چھے جلدوں پر مشتمل ہے انشاءاللہ تو حضرت آپ کا بہت شکریہ ہمیں موقع دیتے ہیں اور جس ممبر پر آپ ماشاءاللہ برسہ برس سے خطاب فرمارے ہیں ہمیں حکوم فرماتے ہیں اور ساتھیوں کے خواہش ہوتی ہے یہاں آئیں اور کچھ بیان کریں اس حوالے سے تو حضرت تفسیر کے بارے آپ کامنا ہمارے بڑی بائی شرح جاتے ہیں جزاک اللہ تفسیر کے بارے میں بتائیں کہ اس کی کیا خصوصیات ہیں جو آپ نے تفسیر لکھی ہے اور کتنی جلدوں میں ہیں کیا نام رکھا ہے اس کا نام بھی بصیرت پر سلسلہ بصیرت ہی ہے سلسلہ بصیرت اچھا میں نے کہا بسالت وہ نہ ہو لے گا بصیرت تو نہیں چاہیے چھل جلدوں میں تفسیر بصیرت القرآن اس کا بھی نام بصیرت پر آپ کی فراغت کہاں کی حضرت اثر میں میں نے موقع پرے تک تو پڑا دیوبال اچھا دیوبال میں پڑا ہے پہلائے شماع کیے تو پہلائے شماع کیجئے پاکستان تو شفٹ ہو رہے تھے میں انگیز ہے تقریباً پچکن چھپن کے میں آگئے تھے اچھا باقی تعلیم کہاں مکمل کیا تھا باقی پھر حضرت مہنگی سے بنواری سال انتظار بنواری ٹان میں اچھا ایک سال تو دولہ جیس میں تو میں اور محنان رفید تقریب اور محنان تقریب دونوں ہم سی میں ایک سال قریب ہوں وہیں بنواری ٹان سے نی حضرت محنان رفید صاحب محنان فیداری رہنا اچھا اچھا اور منواری ٹان قریب ہوں کہہ ترول Klub محنان شفٹ کی نمید حضرت حضرت ہومت فدر اور ج Lucas معاولی اچھا کہ اس خاندان کے میرے اوپر بڑے حسام آئے تھے تو یہ ارمان ہاں رفی طفیقہ پہلی تو خیبہ تو نہیں ہو سکا لیکن اس کے بعد پھر ہم نے ایک کر لیا تھا کہ میں اور میں رفی طفیقہ جو میرات کو چلیا دیتے ہیں جو آج کل دار رون میں تو وہاں آج جاتے ہیں اور ایک بھر تھا تو وہ ہمارے پکنی پی ہوتی تھے کھانے ہی مناتے تھے دوالی شروع کرتے ہیں حضرت یہ بتائیں کہ حضرت بدوری رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں ہم نے سنا تو ہے بہت جلال تھا جلال کی تھا جماعت جماعت تو تھا لیکن آپ بتائیں کہ کوئی ایسی بات ان کی کوئی آپ کو یاد ہو چونکہ آپ ہمارے شیخ کے تو شیخ حضرت مولا حضرت مقتال صاحب نے مطلعہ علیہ کی آپ کے بھی ذارے بات ہے حضرت کے دیریک آپ نے شرط کے تلمز حاصل کیا تو آپ بتائیں کوئی ایسی بات بات ایک میں نے ایک انتہائی مخلص انساں جو میرا خیال ہے کہ دارڈوم جوگل سے آنے کے بعد جن پر مجھے بھرپور اعتماد پڑا تھا بہت ہی مخلص انساں سہوکی اور عاشق ہے حصول صحیح اور حضرت کی یہ ذاگیں میں تو خادمود تھا اتنا خادمود میں جیسے محمد کے باہر دیکھ جائے بہت پریشان تھا بس میں حضرت کے خدمت بھی دیا تھا لیکن یہ کہ باہر حضرت کی شفقتیں بہت کئیں اور خریق کے ساتھ اور ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ کسی اور مدیس میں نے دیکھی کہ جب بھی کوئی شرزکات دے کر آیا ہے کوئی ہمارے پاس پوری اچھو میں بھی گا سبحان اللہ بہت بڑے بہت 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 تو ایسے میں نے پہلے مادے پا جو نہیں کرتا آپ کے صادھوں میں کوئی دن قابلی ذکر جن بھی دن سے پڑتے ہیں ou کوئی نام سے کے لئے آپ کو مجرم اس کے اندر بہت سین زیادہ تو اس میں دو تین سبھائیز ہیں ایک تو ان میں سے صغیری بن گیا نباز میں ایک میں ملا نہیں سکتے باچھا میں جب آل موسیبوٹس پہنے ہوں دیکھنا اچھے اور بس یہ ہے کہ بہت چاہ پہنچی تھے پہلے میں کیا منظر ناما تھا بینوں ریٹا ہوتا ہے جو ابھی اس زمانے میں مرشل اتنی خوبصورت مصدر اس زمانے میں کیا کہاں بیٹھتے تھے آپ لوگ کیسے پڑھائی ہوتی تھی وہ دورہ اگرہ انتلاح سے تو نہیں ہوتی تھی اس زمانے کے اندر اقتباد یہ تھی جو برانگا ہے نا سامنے تو وہ اس کے چھتنی پڑھ گئی تھی ایک سال میں یہ وہیں انترکتا رہنے ہیں حالے گئے لسپیدہ پہ بہت ساتھ کے ہمارے ہوتے ہیں لیکن عزت نے فرمائے کہ نا دنیا آ جاؤ تو وہ ایک سال میں انترکتا تھا تو وہ اپنا اعلامت پڑھ کر سجائے تھے بس صبح کو اگرہ کے عصصہ بہا رہتا فجر جی مختی عمران صاحب رمات اللہ علی محمد فجر سے پہلے طلبہ کو خود اٹھایا کرتے تھے مہترہا ہے شوقتہ لیکن ایک بار جو ہے سب سے بڑی حضرت بیال نرسانی حالان نے جو علم دیا تو وہ دو فجر فیر پہلے علمی چچانک ہیں لیکن ان کے جو خلوس ان کی محبت اسے ایک اشار حسین معاملہ وہ میں کوئٹ کم لوگاناں گئی ان سے شاشتا ہوجائے گئے حضرت اس جامعہ کی بنیاد کب رکھیا ہے؟ یہ تقریب میں خواہد ہے نائنٹی کیا ہے پانچ آر خواہد میں چاہتے ہیں ایسے ایتا ہے حضرت نہیں آنو میں بات پوچھتے ہیں نہیں وہ یہ بات آئی تھی زیاد میں ہم ایک شجرہ بنا رہے تھے تو اس میں مقتصر حضرت کاسیر نانویتی رہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ خلفاں کی رس مجھے کہیں ملی نہیں اگر آپ کے علم میں کوئی ہو تو بتائیے کہ ہم اس پر ڈالیں گے اس کے لئے ایسا ہے کہ دیوبن سے ہی کتاب چھپی اور میرے پاس بھی ہوں کتابیں یہاں میں اس کے لئے کوئی تفصیلات آتا ہے انشاءاللہ میں پر مادر تمہاں دیوبن سے موائے یہ ٹھیک ٹھیک انشاءاللہ کیونکہ رضماناتم اللہ علیہ وسلم حضرت آپ یہاں کب تشریف لائے اس مورد میں وہی نائنٹی میں آئیت اور سوشل تو آپ نے ختم کی تحلیق کا کوئی باقیہ ہے کوئی ایسی یاد داشت آپ کے ذہن میں ہے ایک تو حضرت مانو بن ناری صاحب انتظاری بہت ہی وہ کوشش کرتے تھے کہ میں لوگوں میں بہت زیادہ نہ جاؤں لیکن جب وہ ختم نبول کا معاملہ ہے تو سب سے آگیا ہے بن ناری صاحب بہت رہا ہے جزاک اللہ اور وہی جنبہ ہم آتے مارے شکر وہی تصف سے آتے مارے شکر بہت بہت شکر مانو عبد الرحمان بھاوہ صاحب والد نے جی اب وہاں یہ پرائیم نمائی جائے کرتے تھے بہت تو نہیں ہے لیکن پرائیم جائے والد صاحب آتے تھے فاروک جازم نہیں اس سے تو بہت اتنا ہی چیز تھی تو مجھے مجھے شزاک اللہ شکر اللہ 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 مجھے لام جائے موسیقی